جو مشاورتی اجلاس ہے وہ اس وقت زمان پاک میں ختم ہو چکا ہے اور جو سینئر رہنمہ ہیں آزم سواتی شبلی فراز اور جو لیگل ٹیم ہیں وہ اس وقت زمان پاک سے ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہو چکی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ فواد شہدری اس وقت زمان پاک بہن چکے ہیں اور عمران خان سے خصوصی مشاورت کے لیے اندر چلے گئے ہیں فیصل یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ زمان پاک کے گیر نمبر ٹو سے جو بیک اٹھ ہے وہاں سے جو ہے وہ ٹیمسٹ کے راستے سے ہوتے ہوئے مار روڈ اور مار روڈ سے آئی کورٹ جو ہے وہ زمانہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں پولیس اور ایلیٹ فورس کی جو گاڑییں ہیں وہ اس وقت زمان پاک پہنچ چکی ہیں اور جو عمران خان کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ بھی اس وقت زمان پاک کے اندر موجود ہے اور تمام کا راستے کے حوالے سے جو ہے وہ جو کلیرنس کی جا رہی ہے کیونکہ مار روڈ کا جو مرکزی جو گیٹ ہے اور جو مین راستہ ہے وہ کارکنان اور گاڑیوں کی وجہ سے بلوپ ہو چکا ہوا ہے اور وہاں سے گزر کے جانا جہاں مزاری دور پر مشکل نظر آ رہا ہے تمام اسی کے پیشے نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو بیک گیٹ کے رسلے سے ہوتے ہوئے دکھول آئی کوٹ جاہاں وہ روانہ کیا جائے گا اچھا تھی یہ بتائیے گا کہ جو ٹرافک جیم ہے جو وہاں کی سڑکوں کی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں عمران خان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر دیکھیں جو مین گیٹ ہیں وہاں پر تو ٹرافک بلوپ ہونے کے وجہ سے عمران خان کا وہاں سے جانا تو ممکن نموکن نظر آ رہا ہے تاہم اسی کے پیشے نظر جو بیک کے رستہ ہے وہاں پر چونکہ سوسائیٹی ہے اور وہاں پر ٹرافک کا فلو بھی اتنا نہیں ہوتا اور چند ہی گاڑیاں جو اب اس پر کر رہی ہوتی ہیں تو اندواری طور پر یہ ان کے لیے جانا جو ہے بہت سان رستہ نظر آ رہا ہے اور اسی کے حوالے سے جو عمران خان کے لیے جو یہ رستہ جو اختیار کیا گیا ہے اور اسی کا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے تاہم جو سینر رہنمائے ہیں وہ تو زمان پاس سے روانہ ہو چکے ہیں تاہم عمران خان کے لیے جو تمام رستے اور روٹ کا جو ہے وہ کلیر کیا جا رہا ہے اور اس کو انشور کی بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے کون سا رستہ جو بہتر ہے لیکن جو رہنمائے ہیں جو پاسن تحقیق انصاف کے ان کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بیک رسطے سے ہی لہور آئکور لجائے جائے گا اور اس حوالے سے ہی روٹ لگا دیا گیا ہے اور بیک رسطے پر بھی پولیس کی جو نفری ہے وہ تائنات ہے اور تمام جو سیکیورٹی خلقشات ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے اور کہ رسطے کو بھی کلیر کر دیا گیا ہے اب بھی کچھ ہی دیر میں جاتے ہی عمران خان کے جانب سے حفی فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد عمران خان کو سپیشل سکوارڈ کے ذریعے یہاں سے لہور آئکور لانا کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہمیں سلیم شیخ نے جوئن کیا